غموں سے نہ گھبراہو حسین وارس ہے غموں سے نہ عزیزانِ گرامی عزاداری ہماری شہر اگے حیات ہے عزاداری ہماری زندگی ہے عزاداری ہماری حیات ہے جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ویسے ہم بھی عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کل انشاءاللہ محرم کا چاند آسمان پر حسینیت کی جیت اور یزیدیت کی ہار کا اعلان کرتا ہوا نظر آنے والا ہے پوری دنیا عزاداری سعید الشہدہ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکی ہے تمہیں علی کو تسلیم کرنے کا فائد دیکھنے لیا بند ماؤں سے ڈر رہے تھے کل ماتمیوں نے موت کو مار دیا کل والے دن میرا سلام ہو ماتمی کے قدموں کی دھول پہ انہوں نے علی کا تبوت اٹھا کے زمانے کو بتا دیا دنیا موت کے بغیر مر جاتی ہے ہم علی کے بغیر مر جاتی ہے ہماری زندگی کا نام علی ہے اور ویسے بھی وائرس کا ڈر اسے ہوتا ہے جس کا وائرس کو ہی نہ ہو اگر آج بھی اپنے بچوں کو عذاب سے بچانا چاہتے مولوی کہتے ہیں کہ ایک قرون نہ عذاب ہے تو قرآن سے پوچھو کہ عذاب سے بچا کیسے جاتا ہے قرآن میں نوح کے عذاب کا ذکر ہے بتاؤ کہ نوح کے عذاب کے دور میں بندے بچے کیسے تھے دوائی کھانے سے نہیں بچے تھے گھروں کی اندر چھپ کے بیٹھنے سے نہیں بچے تھے جو نوح کی کشتی پہ چلے گئے وہ بچ گئے تو پھر مولویوں کا نبی کی حدیث یاد نہیں ہے انالحسین مصبالہدہ وصفینہ تو نجا میرا حسین نجاب کی کشتی ہے اب بھی بچنا ہے گھروں میں نہ رہو حسین کے گھر میں آجاؤ تمام تر پریشانیوں کے بعد تمام تر الجنوں کے بعد جب یہاں آنے والا ایک آنسو ایک قطرہ عشق امام حسین پر گرانے کو آتا ہے تو وہ قطرہ عشق نہیں گر رہا ہوتا بلکہ دنیا کا بوجھ ہتر رہا ہوتا ہے انسان کے ذہن سے انسان کے وجود سے اس کو ایک سکون نصیب ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بات بہت پہلے میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتی ہے کہ اے شبیب اگر تمہیں غم دنیا میں مبتلا پاؤ اپنے آپ کو غم دنیا کا شکار پاؤ اور تمہیں پریشانیاں محسوس ہو رہی ہو دل بھر رہا ہو اور جگر مو کو آ رہا ہو اور ذہن پر تناؤ ہو تو پھر ہمارے جد حسین کی مجلس میں جا کر گریہ کر لینا تمہیں پریشانیاں چھوڑ جائیں گی مشکلات تم سے دور ہو جائیں گی تو وہ جو کریئے کیا آپ نے جو قوم رونے کی مشکل کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی رہی ہیں لہذا دنیا میں آپ کو جتنے بھی دہشت پھیلانے والے ملیں گے جتنے بھی تناؤ بڑھانے والے ملیں گے جتنے بھی پریشان کرنے والے ملیں گے وہ سب وہی ہوں گے جو عزا خانے سے دور ہیں حضا خانے سے قریب رہنے والا کسی کو تنگ نہیں کرتا حضا خانے سے قریب رہنے والا کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا کیونکہ اس لیے کہ اہلِ بیت کے چاہنے والے اپنی نشانیوں کو مٹاتے نہیں ہیں نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں مرنا سب کو ہے ہیپی ٹائٹس بی میں ہارڈ اٹیک میں ایکسیڈنڈ میں بستر پہ ایڑیاں رگڑ کر کون ہے جو یہ کہہ کہ اس نے آبِ حیات پیا ہوا ہے کون ہے جو یہ کہہ دے کہ وہ اسے اب قیامت تک جینا ہے مرنا سب کو ہے حقیقت ہے بہتر یہ نہیں ہے کہ فرشیعظہ پر موتا ہے کالے کپڑوں میں موتا ہے نوکے سے نا سے ہر سر نے دی صدا نوکے سے نا سے ہر سر نے دی صدا یا تاہیرہ یا سہی ادا ربی بھی بردہ کہتے سروں کی سلامی تو بول کر زینہ سدای نوکے سے نا کی تو بول کر زینہ کہتے سروں کی سلامی تو بول کر زینہ کہتے سروں کی سلامی تو بول کر زینہ سنا سے گل کے یہ کہتا رہا سرِ غازی سنا سے گل کے یہ کہتا رہا سرِ غازی غلام کی یہ غلامی تو بول کر زینہ سدای نوکے سے نا کی تو بول کر زینہ کہتے سروں کی سلامی تو بول کر زینہ کہتے سروں کی سلامی تو بول کر زینہ کس کے رسی میں کیوں جھکڑیتا ہے کس کے رسی میں کیوں جھکڑیتا ہے ہائے اکبر قدم مکھڑتا ہے نوجوانی کا باغ جڑتا ہے ہائے اکبر قدم مکھڑتا ہے اے آخر رات مسافرہ دیم کل ہفرے کی ہو جانا آئیم اے آخر رات مسافرہ دیم کل ہفرے کی ہو جانا آئیم تکسیر تے نئیم کوئی سید دیم تکسیر تے نئیم کوئی سید دیم ہو یا ویریکل زمان آئے سر مار رہی ہے بی بی نے کہا آپ کو کیا ہو گیا کہا مجھے نظر ہی نہیں آرہا مجھے میرے اکبر کے پاس لے جاؤ دو بی بی ہیں اکبر کے سرانے بی بی کو بٹھایا ہے ایسا کہ جملہ بی بی کو بٹھایا ہے بی 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 بیٹھی ہیں اور امام حسین سے مخاطب ہوئی ہیں اور کہا مولا چہرہ پھیل لے رخ پھیل لے جاؤدر ادھاری اکبر کے سینے سے کھول اٹھایا اپنے والوں کو غذاب کیا اور کہا اے اکبر تھیری بننا تھی جب تو دولہ بنے گا اپنے والوں کو سیدہ اکبر سیدہ اکبر سبر کرے میں برچیدہ فال کرنا ازادارو بشم اللہ پڑ کے سید برچیدہ فال جہات پائے برچیدہ ہاتھ پاور دی دے رہی نبیان دے ماتم بولاندوئن بھرا دیوال کھل گئن ازادارو آئیے جندہ ہاتھ پاسے دے آئیے عبادے کے آدیے حسین سبر کر برچیدہ فال کرے ازادارو بشم اللہ پڑ کے سیدہ اللہ اکبر دی سدا بلاند کی تیئے ازادارو خوندہ فوارا چھٹیئے برچی کر لی نہیں آئی اکبر دا جگر نال سیدہ دیکھیں ملنے جندے آو اکبر کو ہائے آو جندی دے نہ لاؤ ہر نئی بچدہ قبول کر زیندہ قبول کر زیندہ پیسروں کی سلامی قبول کر زیندہ ازاد ماغ رہی ہے زبان اکبر کی ازاد ماغ رہی ہے زبان اکبر کی برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح گلاسکو میں بھی اس نمازی فاصلت امدنے سے رکھتے ہوئے یومِ اشور کی مجالس مناکس کی گئیں جنہیں شہدائے کربلا پر ڈھائے گئے مظالم پر اور سن ڈالتے ہوئے انہیں زبردست انداز میں اخراج عقیدت پیش کیا گیا تاپلاد سکارٹلینڈ سے پیادلی کی سریفت گلاسکو میں یومِ اشور کے حوالے سے منقضہ مجالس شامِ غریبہ کا احتمام شیعہ اسنا اشرا شلامک سینٹر البرٹ روڈ گوون ہل ماتمی سنگت بابو الہوائیت گلاسکو ان مجالس میں مومنین و مومنات میں کرونا وائرس کے حوالے سے قوائد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے شرکت کی مجلس کے آغاز میں اہلِ بیعت کی شان میں قصیدے و مرسیے پڑے گئے اس کارلنڈ میں اس سال کرونا وائرس کے پیش نظر یومِ اشور کا مرکزی ج گجروز برامت نہیں کیا گیا ہم سماجی فاصلوں کو مند نظر رکھتے ہوئے ماتمی سنگت بابو الہوائیت گلاسکو کی جارت سے زلجنہ گجروز برامت کیا گیا اور آؤٹڈور ماتمداری کا احتمام کیا گیا تھا فیہاز علی پیرو چیپ اسکارڈ ڈینڈ یوکے کھوٹی فور یوکے کے دیگر شہروں کی طرح دس محرم الہرام یومِ اشور کی شب گلاسکو میں ساجد علی بیگ کے سالٹر لینڈ فارم آؤوس جو کے نصار حویلی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں ماتمی سنگت بابو الہوائیت کے تعاون سے ایسو پیز کا خاص خیار رکھتے ہوئے شامِ گریب گاہ کا خصوصی احتمام کیا جا جس میں بڑی تعداد میں خواتینوں حضرات اور عزاداروں نے شرکت کر کے غمِ حسین علیہ السلام کے حوالے سے شہدہِ کربلا کی یاد میں مجلس اور عزاداری کا احتمام کیا گیا مولانا حیدر محمود اور نوہ خونوں نے نوہ پڑے اور مولانا حیدر محمود نے مجلس پڑی اور عمام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہلِ بیعت پر دہائے گے مظالم بیان کر کے شہدہِ کربلا کو زبردست اندازی خراجِ تحسین پیش کی میرے بیٹے جت مدینے پہنچو گے تو میری طرف سے شیعوں کو سلام کہنا ہے آم میں علی تھی دیا اللہ اکبر قیامت منظرہ عزاداروں قیامت منظرہ جتا کم دے حتاں دنال بھوڑے سوار چہرے تو نکا بھاکا یے سارہ نے امام آلِ مقام اور ان کے اہلِ خانہ کے غام میں نوہ خانی سن کر ماتم کرتے ہوئے شہدہِ کربلا کو پرسدہ دیتے رہے یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یکم محرم سے لے کر دس محرم تک بقائدگی سے یہاں اس نصار حویلی میں بقائدہ مجالس کا اتمام ہوتا رہا اور نظر و نیاز کا بھی سلسلہ جاری رہا اور شبیہِ ذلجنہ بھی اسی روز اس نصار حویلی سے برامد ہوا مقررین کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جیسے بھی حالات ہوں لیکن آزاداری سید شدہ نہ رکی ہے اور نہ رکے گی ایون ٹی وی آج میں سے خصوصی کو شگو کرتے ہوئے شرقہ نے کہا ہم نے پورے شاہ نشان طریقے سے گلاسگو میں بھائی ساجد بیگ صاحب کے فارمہوس پہ ہم نے اشرہ محرم کو یہاں پر منایا اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اس مجالس سے آزاد کا احتمام کیا ہر سال اس جولی کو نکال کے ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک 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 اگلام ہے جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے جو چھے ماہ کے بیٹا جو امام حسین علیہ السلام کا بیٹا تھا ہم نے پورے شاہ نشان طریقے سے گلاسگو میں بھائی ساجد بیگ صاحب کے فارمہوس پہ ہم نے اشرہ محرم کو یہاں پر منایا اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہاں پر اس مجالس سے آزاد کا احتمام کیا ہر سال اس جولی کو نکال کے ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک اگلام ہے جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے جو چھے ماہ کے بیٹا وہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا تھا چھے ماہ کے عمر میں کشم راک ہوا ہے کشم آپが تکرین اLo ہوا ہے جو چکم آپ ہا ہے が چاہتے ہیں Bronx کریگر ڈیون ٹی وی آدمی کلاس دو اور درس ری تانچے ڈل دی سانی کبرادہ بابا کبرادہ بابا چادر وچھا کے چڑ چڑ کے پاوے کاسم دی مہندی ری تانچے ڈل گئی مٹیاں چے رول گئی کبرادہ بابا چادر وچھا کے چڑ چڑ کے پاوے کاسم دی مہندی ریت آچے ڈل گئی مٹی آچے رول گئی مانو رواوے کا سمدھی مہندی ریت آچے ڈل گئی مٹی آچے رول گئی مانو رواوے کا سمدھی مہندی کبرا دا بابا چادر وچا کے چھڑ چھڑ کے پاوے کا سمدھی مہندی ریت آچے ڈل گئی مٹی آچے رول گئی مانو رواوے کا سمدھی مہندی آئے جاہر آ جاہر آ جاہر آ جاہر آ جاہر آ سیرا غازی آئے چھے جگہ تو حسین چھڑے آئے پھر بھی پورا نہ مل سکا گادی سارا جایاں گایاں سے را گادی آئے دارا جایاں دایا سے را گادی آئے دارا جایاں دایا سے را گادی آئے دارا جایاں دایا سے را گادی پھر پڑھو بسم اللہ آئے دارا جایاں دایا سے را گادی آئے آج بھی بلتے حسین روندی ہے آج بھی بلتے حسین روندی ہے آج بھی بلتے حسین روندی ہے سارا جایاں دایا سے را گادی آئے دارا 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 جایا 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 سے را گادی ہائے زارا جائیان دایا چھرا غازی ہائے زارا جائیان دایا چھرا غازی ہائے زارا جائیان چپ در کے دین دینیاں چپ در کے دین دینیاں اللہ کی آج داما بل گئی نقاب چانوؑ اسرر رومے کے دکھتے بل گئی نقاب چانوؑ اسرر رومے کے دکھتے دکھتے ان کے تیار جوڑی پتران دسے بزینہ بھائے کر کے دران جوری شابیر دین سردہ تیرے صدقہ بین زینر کر کے تیار جوڑی پتران سردہ ہائی ہائی سینب رخون مہاریوں میں جدال کر اور کام دار ہائی ہائی سینب ہائی ہائی سینب ہائی ہائی سینب جدال کر اور کام دار ہائی ہائی سینب ہائی ہائی سینب ہائی ہائی سینب موسیقی موسیقی ماما کر بلا دیا ماما لا دیا ماما کر بلا دیا ماما لا دیا ماما دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سے راما ماما کر بلا دیا ماما ماما کر بلا دیا ماما سبر دے مالک نو سین لیلہ اُترا دیا لاشا دے ٹکڑے ریا لب دیا وچ سے راما ماما کر بلا دیا ماما ماما کر بلا دیا ماما سبر دے مالک نو ماما کر بلا دیا ماما ماما کر بلا دیا ماما دنیا نے میرے بین حسین دسامان جدو قیدی ہو کے لنگیاں مقتل چون وین زینب کی تا لا شامل ماما ناوے کن کی تے رکنا جاون سامان روکے حرمائے ہو کہن دی رئی شامی آنو بس دے دو اجازت وچ سہرا میں پتر دی قبر بناوا موسیقی 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 بایا زکلین دی بند گئی تل گئی رب جانے کے رے جرم دوت آلاد علی دیر لگئی قبر زینب پہ لیے بیٹھی ہے فیضہ پانی قبر زینب پہ لیے بیٹھی ہے فیضہ پانی کوئی رہا گیر گزرتا ہے پلا دیتی ہے کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون یہ حبا سے خون صاف کیا مولا حسین نے کہا میرے بھی ایک آرز ہوئے ساری عمر یا مولا یا مولا آج ایک بار بھائی کہہ دو پاس دتائی کا روح فرواز کر گئی آپ کے مولا نے علم اٹھایا مشکیزہ اٹھایا ادھر بھی بھی انتظار میں تھی آیا ہے علم مگر علم ازہ دارو ازہ دارو جدہ بھی دھیاں تے کوئی اوکھا وے لاوے آدھیاں بابا مل سی تے دساں بین برا جے کوئی گالا کے آدھیاں بابا مل سی تے شکایت لاحسان ازہ دارو کربلا تو لے کے شام تک بابا بابا کر دی رہیے بابا نہیں ملیا اج متطبہ دندانِ شامج بابا ملیا اس بابے دا سر چایا اس بیود پاسے بے کیا دیا بابا اہلی اکبر دی ہو جاگیرچ بابا آئے میں کوش مر تماثے مارے اہلی اکبر دی ہو منڈ ویرن دی جاگیرچ بابا آئے میں کوش مر تماثے مارے میری دھی تیرا کسور کیا بابا میں بیودی لاحسان ایک ہوں ہاتھ لائے ہائے مینڈے نیلے تھے روخ ساتھ ماؤں دے سامنے لتھائے گھوڑے کھوڑے کھولائے کے کربلا ہوت کوئی چیز لبن لگ بے ہے یہ جو پتھر چاہے جرا زمین ترکی ہے نیزے دنام اسگردی لاحوش لائی ہے کمریا اللہ دا رائے نے جملہ سنے آئے اسگردی گردانوں سے پتھر تے رکھیے ماؤں دے دی کھڑی ہے سکینہ دے دی کھڑی ہے زینب دے دی کھڑی ہے سجاد دے دکڑے دے غیرت کھجر کیا مرین ترکی ہے چھر چکا ہوئے نیو بھگوائے سرزمین ترکی ہے ماؤں دے دی کھڑی ہے نیزہ سرزمین ترکی ہے بلند کر کے آدھر باہر میں لگی ہے ماؤں دے کاش نہ ملے ماہی میں نہ دے گیا رو دیوئی کوفت شام کر بڑی ہے علیہ الگردان میں لگی ہے زندگی تچھا تنبا چندہ پانی نہ فیسا ماتا میں حسین سید اے لا سیدہ پیر جی پوسی بیلا سیدہ علیہ الیڈہ اے لیہا سیدہ سیدہ الویتا 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 یا عباس جیب المائنس کیلے یا عباس جیب المائنس کیلے یا عباس جیب unique یا عباس جیب المائنس Area یا عباس جیب المائنس کیلے یا عباس شوف الحسین اچھانا یا عباس شوف الحسین ببین حسین اچھانا یا عباس شوف الحسین 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 اچھانا یا عباس لقص حسین به نیزه ها یا عباس یا عباس لقص حسین به نیزه ها کنار بدن عبیت بدن نشست ها یا عباس